جی تو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے ہر بری نظر سے اور حاصل دن سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین تو فرینڈز سب سے پہلے تو آئیم سو سوری ولوگ جو ہے وہ کافی لیٹ ہو گیا آپ سب کے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے میسیجز آ رہے تھے انسٹا پہ ورساپ پہ کہ ولوگ اپلوڈ نہیں کیا ابھی تک ولوگ اپلوڈ نہیں کیا اصل میں آپ کو پتا ہے کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا بلکل بھی ٹائم نہیں نکال پاتے ولوگ ایڈٹ کرنا اس کو اپلوڈ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کچھ ہمارے گھر میں تقریباً کوئی 20-25 موبائل جو ہیں وہ چل رہے تھے تو اس کی وجہ سے نیٹ ورک اتنا کوئی پرابلم کر رہا تھا کہ سب کا وہی جو ہے نا وہ ایک نیٹ جو ہے وہ یوز کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے جو نیٹ ہے وہ بہت ہی سلو چل رہا تھا تو کچھ یہ بھی ریزن تھا اور اس کے علاوہ جو ہے جو اصل والا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ میں ولوگ جو ہے وہ ایڈٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی اور آج جو ہے وہ کافی دن بعد ولوگ جو ہے وہ ایڈٹ کر رہی ہوں اور آج ووئیس آور کرنا بہت ہی مشکل لگ رہا ہے اور جگہ ڈھونڈی ہو کہ کہاں جا کے ووئیس جو ہے وہ میں کروں اور میں پھر جو ووئیس آور کروں اور ولوگ جو ہے وہ اپلوڈ کروں تو خیر جی میں بتا دوں آج ہے برائیڈل شاور اور برائیڈل شاور میں جو ہے نا وہ سسٹر جو ہے میری اس نے کہا کہ چلو بس چھوٹی سی ایک جو ہے نا وہ کیک شیک کر لیتے ہیں اور پارٹی رکھ لیتے ہیں بس تو بس وہ ہی تھا تو اس نے جو ہے سارا ڈیکوریٹ کیا تھا بلونز وغیرہ وہ آ کر پہلے ہی ہمارے آنے سے پہلی اس نے جو ہے نا وہ چیزیں سب لے کر رکھی ہوئی تھی اور اس نے سوچا ہوا تھا کہ اس طرح اس طرح سے کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے لاسٹ ہماری بہن ہے چھوٹی والی ہے تو اس کے بعد تو پھر بھائی کا نمبر ہے تو بس دو ہی بھائی رہ جائیں گے شادی کے لیے انشاءاللہ اور جو ہماری بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے پانچ بہنیں ہیں تو پانچ بہن کی جو ہے نا وہ شادی تھی تو آج انشاءاللہ اس کی بھی جو ہے نا وہ شادی ہو جائے گی تو خیر ابھی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس نے سارے جو ہے نا یہ کارڈز وغیرہ خودی بنائے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے بلونز اور یہ وہ سب بچوں کو ساتھ لگا کر وہ لگی بھی تھی اور میں نے کہا کہ چلو میں تھوڑا سا بلوگ جو ہے وہ شوٹ کر لیتی ہوں باقی جو سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ کام والی بھی لگی بھی تھی کچن والی بھی باہر والی بھی اور میں جو ہے وہ بڑی خوش گھوم رہی ہے پھر رہی ہے درودھر کیونکہ یہاں پہ اس پہ کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے دوستہ جو ہے نا وہ بس خوشی خوشی گھومتی ہے درودھر بچوں کے ساتھ کچھ بچے ہیں بڑی بہن کے بھی میرے بھی اور جو چھوٹی والی بہنیں ان کے بھی تو بڑی ماشاءاللہ سے وہ خوش ہے یہاں پہ تو خیر ابھی جو ہے نا آپ روز دیکھ رہے ہو پینک اور جو وائٹ بلونز ہیں یہ بھی اسی کی جو چھوٹی والی سسٹر جس کی شادی تھی اسی کی جو ہے نا وہ چوئس تھی کہ یہاں پہ ہم یہ والی لگائیں گے تو حسین اور ایان جو ہے وہ بھی تیار ہو گئے ہیں تو میں نے کہا کہ چلو آؤ جو ہے نا آپ کی میں پچھرز لوں ویڈیو بناوں تھوڑی سی تو وہ حسین کا جو ہے نا وہ مو لٹکا ہویا جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو بڑی مشکل سے جو ہے نا اس کی پچھرز لینی پڑتی ہے اور ایان جو ہے وہ تو اپنے اتنے کوئی فیس کے جو وہ چینج کرتا ہے نا کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے پچھرز جو ہے نا بلکل بھی ایک بھی پچھر اس کی جو ہے نا وہ اچھی نہیں آتی اسی وجہ سے تو ہر گھر بھی کوئی نا کوئی ایک بچہ ضرور ایسا ہوتا ہے جو کہ پچھرز بناتے ہوئے اپنے موں ٹیڑے سیدھے ضرور کرتا ہے تو اس کا بھی وہی حال ہے تو خیر ابھی جو ہے نا سارے بچوں کا ہم یہاں پہ جو تھوڑا بہت فوٹو شوٹ کر رہے تھے ساری کھڑا کر کے میں تھوڑا اپنا ساتھ لوگ جو ہے وہ شوٹ کرتی جاری تھی کیونکہ مجھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور آپ سب کو بہت زیادہ انتظار بھی تھا تو اب اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتی ہوں میں یا تو مہندی جیسا کہ مہندی کا ڈریس جو تھا وہ لے کر آئی تھے درہن والے تو اب جو ہمارے ہاں سے جائے گا ہو سکتے ہیں اب وہ دکھاؤں یا پھر جو میری سسٹر ہے اس نے مجھے اپنی شاپنگ دکھائی تھی ساری اس کا بھی میں نے جو ہے نا وہ ابھی حالاکہ کمپلیر شاپنگ اس کی نہیں ہوئی تھی تو میں نے سارا شوٹ کر لیا تھا وہاں پہ جتنے اس نے مجھے ڈریسز بغیرہ دکھائے تھے اپنی جو جو چیزیں اس نے لی تھی تو وہ بھی میں نے پ پھر ساتھ ہی شوٹ کر لیا میں نے کہا چلو میں تو دیکھ رہی میں اپنے ویورس کو بھی دکھاؤں گی تو اس نے کہا کہ جب ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی آپ جب دکھائی گا میں نے کہا نہیں میں ابھی جو دیکھ رہی ہوں میں اپنے ویورس کو بھی دکھا دوں گی کیونکہ میں بڑی بے سبری ہو نا اس لیے میں نے فوراں سے جو ہے وہ بھی شوٹ کر لیا تھا تو اب میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ ویلوگز اپلوڈ کرتی جاؤں گی فائس آگر محرون فروڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بڑی والی سیسٹر ہے جو کہ مجھ سے بڑی ہے تو اس کو جو ہے نا پیچرز اور ویڈیوز بنانے کا بڑا ہی شوک ہے بے انتہا شوک ہے اور لگتی جو مجھ سے چھوٹی ہے تو اس لیے جو ہے نا بڑی پیچرز بناتی ہے ویڈیوز بناتی ہے اور ساری جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی پوچھتے ہیں کہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے بڑا کون ہے میں نے کہا آپ کو جو لگتا ہے آپ سمجھ لیا کریں لیکن میری بڑی بڑ بہن بڑی خوش ہوتی ہے جب سارے سے بولتے ہیں کہ تم تو پانچوں سے چھوٹی لگتی ہے تم تو لگتی نہیں ہے سب سے بڑی ہو تو ماشاءاللہ سے اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو منٹین کیا ہے لگتی نہیں ہے ماشاءاللہ سے اس کے پانچ بچے ہیں اور مجھ سے بڑی ہے وہ بلکل بھی لگتی ہے اور میں ماشاءاللہ سے سب سے گھر میں بڑی لگتی ہوں تو ابھی میں دکھاؤں گی آپ کو اپنی پانچوں بہنوں کے بھی ایک ساتھ میں نے شوٹ کیا تھا وہ بھی آپ کو دکھ اور یہ حسن حسیب اور ایان کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی یہ جو میری بڑی بہن اور اس کی جو فیملی ہے وہ آنے لگی ہے تو دونوں اس کے بیٹے ہیں اور جو دو بیٹیاں ہیں آئی تنک وہ تو اس میں نہیں تھی وہ ان کے بینے ایلگ سے ہی شوٹ کر لیا تھا تو ابھی آگئے جی ہماری والی فیملی میں میں نہیں ہوں کیونکہ میں تو شوٹ کر رہی تھی اور میاں جی ہے ساتھ میں حسن حسیب ایان اور حسین ہے تو انہوں نے اپنے لیے کارٹ پکڑنا تھا اپنی جو آپی ہیں ان کے لیے اور یہ مطلب کہ خالہ بولتے ہیں نا تو بچپر میں جیسے بچے چھوٹے بولتے ہیں لالا تو وہ اس نے پھر لالا ہی لکھا تھا کارٹ پر دوسرا جو ہے سویٹی اور اس طرح سے اور شونا اور یہ ساری چیزیں جو ہم اس نے کیا ہے تو اس طرح سے جو ہے نا ایک لارڈلی بہو اور لارڈلی بیٹی کیونکہ یہاں پہ یہ سب سے چھوٹی ہے ہمارے گھر میں تو لارڈلی بیٹی ہے تو وہاں جہاں اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہ سب سے پہلی بہو جا رہی ہے مطلب کہ سب سے پہلے بیٹے کی ان کی شادی ہے تو وہاں پہ یہ لارڈلی بہو ہو گی انشاءاللہ اور یہ جو دونوں بچے ہیں یہ مجھ سے جو میری چھوٹی سسٹر ہیں یہ ان کے ہیں ایک بیٹا اور بیٹی ہے دونوں کے تو ماشاءاللہ سے یہ تو بہت ہی زیادہ پچھرز اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بیٹی کی جو حرکتیں نوڑ کر ماشاءاللہ سے بہت ہی کیوٹ ہے اور اتنی اچھی پچھرز بنواتی ہے بہت ہی زیادہ پچھرز اور یہ میری بڑی گلی سسٹر ہیں ان کی بیٹی ہیں دونوں اور یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے اور ڈیسینٹ ہے تو یہ بلو فروک میں کون ہے یہ تو آپ میرے خیال میں آپ پہچان ہی گئے ہوں گے تو بلو فروک میں جو ہے وہ آپ کی نورین ہے تو نورین جو ہے وہ سوچی تھی کہ میں کیسے شوٹ کروا ہوں تو میں نے کہا کہ چلو میں ایسی اپنا ڈریس جو ہے وہ دکھا لیتی ہوں تو اسی طرح سے جو ہے نا ہم سب بہنوں نے جو فروکس تھی وہ پہنی ہوئی تھی اور پھر جو کےک تھا وہ کٹ کرنا تھا ساتھ میں چاٹ بغیرہ بنائی تھی اور بس یہی تھا چھوٹی سی پارٹی تھی بس کےک کرنا تھا اور ساتھ میں جو ہے میری چھوٹی والی سسٹر جو ہے ان کی بیٹی کی بھی برث ڈی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں گے تو یہ بھی تھا اچھا جی آپ سب کو بڑی گود نیوز بھی دینا چاہ رہی ہوں کہ میرا جو چینل ہے وہ منٹائز ہو کے ہے اور آپ سب کو بلکہ کافی سارے ویورز کو پتہ چل گیا ہے جو کہ لاس لوگ اپلوڈ کیا تھا اس پہ کچھ ایرس چلی تھی تو سب نے جو ہے وہ بہت زیادہ مبارک بات دیئے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھے تو میں بھی آپ کی طرح بہت ہی زیادہ خوش ہوں تو بلکل زائزی بات ہے بہت زیادہ خوش ہی ہوتی ہے جب آپ کو اتنی محنت کرتے ہو اس کے بعد آپ کو اتنی سی کامیابی ملتی تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہو تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جتنا شکر ادا کرو کم ہے کہ میرا جو چینل ہے وہ منٹائز ہو گیا آپ سب کی دعاوں سے اور بس جی آپ سب اسی طرح سے میرا ساتھ دیتے لئے یہ گا انشاءاللہ اور جو ایک دن زائزی بات ہے میں بھی پھر ویسے ہی جیسے بڑے بلوکرز ہوتے ہیں وہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اسی طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے خوشیوں پر بڑا خوش ہوتے ہیں اور ایک دن وہ بہت بڑے مقام پر ہوتے ہیں تو پھر تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری بہت زیادہ محنت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کہ ہم بہت محنت کر کے اس مقام پر جو ہے وہ پہنچے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ بس آپ سب نے جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے پیار دی ہے تو بس اسی طرح سے مجھے ہمیشہ پیار جاتے رہیے گا تو ابھی ہم پانچوں بہنیں جو ہے وہ کھڑی میاں ماشرہ سے بیچ میں برائیٹ ہیں وائٹ فوق میں اور ادھر میں ہوں گلو میں اور میری بڑی سسٹر ہیں اور چھوٹی سسٹر ہیں اور جو فورت نمبر والی سسٹر ہیں وہ ہیں تو ابھی ہم پانچوں بہنیں ہیں بس ہی اب کیک شے کٹ کریں گے کھائیں گے اور انچوائے کریں گے جو پارٹی ہے آج کی ہماری اور ابھی تو میں شوٹ کر رہی ہوں اور ایڈٹ کر رہی ہوں کہ ابھی سے میں تیم اوشنال ہو رہی ہوں تو میں سوچ رہی جب میں کراچی جاؤں گی اور میں یہ ویلوگ جب دیکھوں گی تو پھر میرا کیا آلود ہے کیوں کہ ساری سی بات ہے کہ ابھی ہم پانچوں ایک ساتھ ہیں ماشاللہ سے اور جب میں نے کراچی چلے جانا ہے تو پھر میں نے اکیلے ہو جانا ہے وہاں پہ پھر اس طرح کی خوشیاں تو دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں لیکن پھر بھی جو ہے بہت ہی اپنے آپ کو ہوت کو اکیلہ سا پیل کرتی ہوں تو جب یہاں آتی ہوں تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے سب بہنوں کے ساتھ مل کر جو ہے رات کو تین تین چار چار بجے تک جاگنا اور پھر باتیں کرنا بہت ساری اور میرا ایک دو دفعہ بیچ میں دل کیا تھا کہ ہم لائیو آتے ہیں اور آپ سب سے بات کرتے ہیں ساری بہنیں بیٹھ کر اور پھر بس آپس میں ہی باتیں ہتم نہیں ہوتی ہیں تو پھر میں نے کہا کہ چلو سوچا تھا کریں گے لیکن نہیں کر پائیں وہ بھی تو انشاءاللہ دیکھوں گی ٹائم ملا تو پھر ضرور جو ہے نا دوبارہ سے ہم ساری بہنیں ایک ساتھ بیٹھ کر لائیو آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو برائیٹ تھی ان کی جو انہوں نے سیش بنوائی تھی اپنی وہ ان کو یاد ہی نہیں شروع سے نا کہ میں وہ پہن لوں تو جب بعد میں اگرم سے یاد آیا کہ آپ نے تو برائیٹ کی جو سیش بنائی ہے وہ کہا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو میں بھولی گئی تو پھر فورا سمگوائی اور اس میں جو پچھر بنائی بہت ہی خوبصورت پچھرز آئی تھی اس کی تو سب کی پچھرز تو بہت ہی خوبصورت آئی ازاری سے بات ہے آپ کو پتائیے کہ بس فیس شو نہیں کر سکتی ہوں اور شادی میں جو فلوکز بنائے ہیں میں نے نا وہ میں نے تھوڑا تھوڑا دور سے ادھر ادھر سے جو ہے نا فیس تھوڑے بوجھ جو ہے نا وہ میں نے پتے کہ جیسے کلیر دکھیں گے نہیں آپ کو لیکن ہاں اتنا پتا چلے گا کہ یہ نورین ہے اور اس طرح سے میں نے تھوڑے بوجھ جو ہے نا کہیں کہیں اپنا فیس جو ہے وہ دکھاؤں گی انشاءاللہ اور یہ میری نانی ماں ہے جو خڑی میں ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی ان کو زندگی دے سے ہے تندروسی والی آپ سب میری نانی ماں کے لیے بہت سارے دعائیں کریے گا اور ساتھ میں میری امی ہیں اور میری بہنیں ہیں دونوں خڑی میں تو یہ دیکھیں انہوں نے جو نانی ماں نے لیا ہے وہ ہے لارڈلی بیٹی اور لارڈلی بہو جو ہے نا وہ لیا ہے ماشاءاللہ سے لارڈلی بہن بھی ہے بہو بھی انشاءاللہ لارڈلی ہی رہے گی یہ بہت ہی زیادہ لکھی ہے ماشاءاللہ بہت لکھی ہے کیونکہ اس کا جس دن نکاح تھا ابھی تو میں برائیڈل شاور کا جو بلوگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اسی دن میرا چینل بھی جو ہے نا وہ مونیٹائز ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسی دن دو اور جو ہے نا وہ گوڈ نیوز ملی تھی اب مجھے یاد نہیں وہ کونسی تھی تو سارے جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ مہگ بہت لکھی ہے مہگ بہت لکھی ہے تو بس اللہ اللہ اس کے جو نصیبے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے کرے اور ہمیشہ اس کو جو ہے نا خوش رکھے آپ سب اس کے لئے بہت ساری دعائی کریے گا آمین سو مامین اور ابھی میرے بھائی کھڑے ہوئے تھے یہاں پہ بڑے والے اور ارمشت ایک ہے نیچے چھپ کر جو ہے نا وہ کھاری ہے کیونکہ یہ سب کے سامنے نہیں کھاتی آپ سب کو پتہ لیکن یہاں پہ یہ بہت ہی خوش ہے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ کر کھا لیتی ہے اور یہاں پہ بھی نیچے بیٹھ ہی تھی سب سے پہلے جو ہے نا میری بہنوں کی کوشش ہوتی کہ اس کو ڈال کر دے دیں کیونکہ یہ ہوت سے آپ کو پتہ ہے کہ نہیں بولتی کہ مجھے بھی دیں تو پھر اس لئے ان کی کوشش ہوتی کہ سب سے پہلے اس کو ڈال کر دے دیا جائے تاکہ یہ آنام سے بیٹھ کر کھا لیں تو ابھی سب جو ہیں وہ کھا رہے ہیں چاٹ وغیرہ لے رہے تھے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ کےک وغیرہ جو ہیں وہ کھا رہے ہیں تو بس ابھی موسیقی 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 موسیقی